اللہ حمدہو و نصلی علیہ رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اللہ کے صفاتی ناموں میں سے آپ کو بعض ناموں کے تعویز لکھنے کا طریقہ بتاؤں گا جس میں سے آج ہے اللہ کا صفاتی نام یا ممیت ہو تو اس کے نقش جو ہیں تعویز جو ہیں یہ بہت بڑے متاثیر رکھتے ہیں بلخصوص ان چیزوں کے لیے اگر کسی کے اوپر جادو ہو تو اس کے اوپر یہ تعویز استعمال کیا جاتا ہے اس کا طریقہ الادہ ہے اور اگر کسی کے بچے ضائع ہوتے ہوں کسی عورت کے بچے ضائع ہوتے ہوں حمل ضائع ہو جاتا ہوں بچے پیدا ہو کر فوت ہو جاتے ہوں ان کے استعمال کا طریقہ الادہ ہے اور جو بچے ام سبیان کی مرض میں ہوتے ہیں ان کو ام سبیان ہوتا ہے ان کے استعمال کا طریقہ الادہ ہے اب جس کو یہ شک و شبہ ہو کے میرے اوپر جادو ہوا ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ ہر فرض نماز کے بعد یا ممیت ہو سات مرتبہ پڑھا کرے اور پھر اس کا نقش تعویز بھی بنا کر روز پانی پیتا رہے ایک کس دن تک یہ پانی پینے کے لئے استعمال کرے کون جس کے اوپر جادو کے اثرات ہوں جادو کا اس کو اندیشہ ہو تو نقش لکھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس طرح دائرہ بنا کر اس کے بیچ میں وہ تعویز لکھنا ہے اوپر والی لین میں پہلے بسم اللہ عداد کے اعتبار سے لکھے تب بھی ٹھیک ہے یا پوری بسم اللہ لکھے تب بھی اب لکھنا ہے یا ممیتو پہلی لین میں تین مرتبہ لکھنا ہے یا ممیتو یہ تین مرتبہ لکھ لیا اب دوسری لین میں اسے دو بار لکھنا ہے یہ لکھ کر اب چاہے روگنی کاغذ اور روگنی کاغذ پر بھی لکھ سکتے ہیں اس طرح پلیٹ کے اوپر بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کو پانی میں کول کر پھر جو مریض جس کے اوپر جادو کے اثرات ہوں تو وہ اس کو پیئے پینے کے لئے استعمال کرائیں اور جادو والا مریض جو ہے اس نقش کو اس تعویز کو اکیس دن تک پیئے اکیس دن روزانہ متواتر نیا تعویز بنا کر اس کو پیئے اور وہ مریض جس کے جس عورت کے بچے ضائع ہوتے ہوں وہ عورت روزانہ صبح نہار موہ جو ہے اسی طرح روگنی کاغذ پر لکھوائے کسی سے لکھوائے یا خود لکھ سکتے یا خود لکھیں تو یہ استعمال کریں جس کے بچے ضائع ہوتے ہیں یہ اس وقت ہے کہ استعمال کریں کہ جب ہم الٹھائر جائے اس وقت سے لے کر بچہ پیدا ہونے تک روزانہ یہ تعویز صبح نہار موہ پانی میں گول کر اس کو استعمال کرنا ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد پھر بھی استعمال کرنا ہے جب تک بچہ دودھ پیتا ہے دودھ چھوڑنے تک اس تعویز کو عورت استعمال کرتی رہے تو انشاءاللہ وہ بچہ اس کا ضائع نہیں ہوگا اور بچہ سیت مند رہے گا تا زندگی سیت مند رہے گا اور اسی طرح وہ بچے جس عورت کے بچے امہ سبیان کے مرض میں مطلع ہوں تو اس کو چاہیے کہ اس طرح کا نقش کسی سے بنوا کر یا خود بنائیں جو بھی صورت ہے بنا کر اس بچے کے گلے میں باندھیا جائے اور گیارہ بارہ سال تک اس بچے کے گلے میں یہ تعویز باندھا رہے اور تین سال تک یہ تعویز چھوٹی عمر میں تین سال تک جب اس کی تین سال عمر ہوتی ہے اس وقت تک یہ تعویز بنا کر اس کو روح نکاز میں یا استحچینی کی پلیٹ میں لکھ کر اس کو پانی پلایا جائے تو وہ بچہ انشاءاللہ سیت مند ہوگا امہ سبیان کی مرض اس کو نکھ لگے گی اس سے محفوظ رہے گا اور سیت والی زندگی لمبی زندگی اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے یہ ساری صورت اللہ آپ کو یہ نقش لکھنے کی بتاتی ہے اور اس کے اندر یہ کوشش کرنے کہ آپ آگے معالج بن کے لوگوں کے علاج نہ کرنا شروع جائیں یہ نہ کہ ان چیزوں سے آپ عامل بن کر بیٹھ جائیں لوگوں کے علاج کرنا شروع جائیں اس کے لئے بڑے عملیات کے لئے سیکھنا پڑتا ہے اس کے لئے بڑے چلے کٹنا پڑتے ہیں یہ صرف آپ لوگوں کو اپنی ذات کے علاج کے لئے یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے اس کے مزید اور بھی مزید اور بھی طریقہ کار ہیں اور بھی استعمال کرنے کا طریقہ ہیں اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ جو چیز آپ کو سمجھ نہ آئے وہ آپ فون پر رابطہ کر کے اس کی مزید معلومات حاصل کر لیا کریں اور اجازت لے لیں تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا اس لئے رابطے میں رہیں اور غور سے اس بات کو سننا کریں توجہ سے سننا کریں جتنا خوش دلی سے اس کو سنیں گے آگے آپ دوستوں کو شیئر کریں گے یوٹیوب پر دوستوں کو شیئر کریں گے یوٹیوب پر آگے خوش دلی سے لوگوں کو بیجیں گے اس کا آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا اس لئے کوشش کیا کریں آپ خود بھی چیزوں سے مستفید ہوں اپنے دوست اخباب کو بھی اس سے مستفید کریں ان کو شیئر کریں یوٹیوب پر زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے آپ شیئر کریں جتنے آگے لوگ مستفید ہوں گے اتنا آپ کے تعویز پر آپ کے لکھنے پر آپ کے علاج کرنے میں اس کی تاثیر زیادہ ہوگی اللہ پاکہ ہم سب کو جو نقش آپ کو بتایا کیا ہے اس سے مستفید ہنے کی توفیق ادا فرمائے وآخر دعوان آل الحمد للہ بالعالمين